غیر مسلمان کے گھر میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں غیر مسلمان کے گھر میں کھانا کھانا بلکل جائز ہے انلسز کہ وہاں پر کوئی consigil اگر آپ alcohol use نہیں کر رہے ہیں لیکن کوئی اور alcohol use کر رہا ہے تو پھر بھی وہاں پر بھی جانا جائز نہیں ہے اور آپ سمجھیں کہ اگر آپ پورک نہیں کھا رہے ہیں اگر آپ کو یہ حرام پور نہیں کھا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ایک پارٹی ہو رہی ہے جہاں پر ایک گیدرنگ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی اور حرام کھا رہا ہے تو ایسے جگہ پر بھی جانا ٹھیک نہیں ہے کسی کے گھر میں ہم نہیں کہا ریسٹورنٹ ہم ٹاکن بات پارٹیکلرلی آہ انوائیٹڈ کیسٹ تو وہاں پر جانا جد جائز نہیں ہے لیکن ایسی جگہ پر جانا کھانا پینا بلکہ جائز ہے جہاں پر حلال اچھی ہے حلال سب کچھ ہے بلکہ یہ دعوت دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے جو اچھا مسلمان ہوتا ہے اس کے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر جائے اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے اسلام کے بارے میں بتانے کا کہ اسلام میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں آمنا ہمارے اوپر کیا کیا فرض ہے اس کو ایک انوائیٹ کرنے کا دعوت ملتا ہے اکثر مسلمان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں ہمیں کیا سوچے گا ہم ٹیرویسٹ ہیں ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں کس طرف آپ کے اندر سے شیطان ہوتا ہے اسلام کی کسی کو دعوت دینے کا مطلب کیا آتا ہے ہم کسی کو بلا رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف پھر اس کے بار اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں جیسے سر نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلا اچھی سپیت سے اچھی آرگمنٹ سے اچھے مینر کے ساتھ اس طریقے سے کسی کو دین کی طرف بلا جاتا ہے نہ تو کوئی ٹونٹنگ والے الفاظ یوز کی جائیں ہارش ورزنگ نہ یوز کی جائیں ہارڈ ورز نہ یوز کی جائیں اس میں آپ کے سپیچ میں حکمت ہو آپ کی بات کرنے میں حکمت ہو آپ کے اندر مینرز ہو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے تو آپ کیسے گھر میں جائیں حلال چیزیں کھائیں بلکل جائز ہے لیکن وہاں پر آپ کے ٹیبل کے پر کوئی اور بھی الکوہل نہ کھا رہا ہو پی رہا ہو یا کوئی حرام چیز نہ کھا رہا ہو تو ایسی انوائٹمنٹ میں جانا بلکل جائز ہے